نبی کا کلمہ پڑھنے والو نبی کی سرہ زندگی تو دیکھو میرے نبی کے راستے میں عورتوں نے کانٹے بچھائے تھے کانٹے نبی فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہے اللہ اللہ کانٹے بچھایا کرتی تھی اللہ اللہ وہ بڑیا راستے میں کانٹے بچھاتی تھی نبی کے پاؤں میں چھپتے تھے تکلیف ہوتی تھی مگر کتنا بڑا ظلم کرتی تھی کانٹے بچھاتی رہی نبی جاتے رہے ایک دن جب گئے تو راستے میں کانٹے نہیں ملے دوسرے دن گئے نہیں ملے میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے آج مجھے تین دن سے کانٹے نہیں مل رہے ہیں کیوں وہ باز آگئی ہے کیا کہا آقا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ بیمار پڑی ہے آمنا کے لال بولے چلو وہ بیمار ہے اس کے مرنے سے پہلے پہلے وہ سکتا ہے وہ معافی مانگ لے چلو اس کے گھر چلتے ہیں اس کی پوچھ کچھ کرنے چلتے ہیں ارے نبی کو کس بات کی کمی تھی وہ تو نبی تھے اگر پتھر سے کہہ دے سونے کا بن جا تو بن جاتا مگر میرے نبی اس پڑی آ کے گھر جاتے ہیں اس کی خیریت پوچھتے ہیں اس کا پوچھ کچھ کرتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور کہنے لگی یا اللہ کہہ رہے لگی میں زندگی پھر جن کے راستے میں کاتے پچھاتی رہی آج وہ میری پوچھ کچھ کے لیے آگیا ہے نہ کہا مجھے معاف کر دو اور کلمہ پڑھا دو اللہ اللہ ایسے ایسے نبی کی زندگی تھی تو ایمان پہلا ہے یہ ہے میرے نبی کی زندگی آج ذرا سی باتیں ہو جائے تو بھائی بھائی نہیں ہے بہن بہن نہیں ہے مامو مامو نہیں ہے خالو خالو نہیں ہے چچا چچا نہیں ہے داؤ داؤ نہیں ہے ارے میں سب سے زیادہ بالکار اگر عزیز ہے تو وہ نبی کی زندگی حق ہے حق ہے زندہ باز زندگی اللہ کا باستہ رسول اللہ کا باستہ توڑنے والے مت بنو جوڑنے والے بنو بے شک حق ہے اگر تم نے معافی دے دی معاف کر دیا اور اگر تم کسی سے ناراض ہو اس سے جا کے ملو اللہ یہ صحابہ کا عمل تھا یہ صحابہ کا عمل اگر زندگی دیکھو گے ایک بڑیا پیٹ بھر کے نبی کو گالی دیتی تھی اللہ آقا کو اتنی بری گالی دن بھر گوستی تھی اور عورتوں کو چڑھاتی تھی کہتی تھی محمد جس کا نام ہے اس کا چیرہ بھی مت دیکھیو وہ جملے میں نہیں بول سکتا جب وہ بولتی تھی اللہ کیونکہ نبی کی شان شان حق بس یہ جملہ سمجھ لو اتنی گالی دیتی تھی اس نے حد کر دیا حق جب عورتوں نے کہا رہے تو جن کو گالی دیتی ہے اگر تو نے ایک مرتبہ ان کا چیرہ دیکھ لیا نا تو تو بھی کلمہ پڑھے بغیر میں رہ گی جب پتا چلا اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے پڑھ لیا اس نے بڑیہ کو فکر ہو گئی کہیں میں بھی نہ پڑھ لوں بڑیہ نے کہا اپنے بتوں کو نہیں چھوڑوں گی مر جاؤں گی بڑیہ نے بہت موٹی گھٹری باندھ لی گھٹری باندھنے کے بعد کہا مکہ سے کہیں اور چلی جاتی ہوں تھوڑی زندگی ہے ناراض ہو کے جا رہی ہے رات میں گھٹری باندھ لی پوٹری ہو گئی بڑی گھٹری ہو گئی بڑی اٹھ نہیں رہی تھی صبح صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی کوئی نہ کوئی رست کوئی نہ کوئی آتا ہوگا اس سے گھٹری اٹھواؤں گی سر پہ رکھاؤں گی اور چلی جاؤں گی آنے والا جب دیکھا تو ایسا تھا جن کے قدموں پہ خوبصورتی خیرات لیتی تھی نبی آ رہے تھے آقا آ رہے تھے کیا پتہ تھا گھٹری اٹھوائیں گے مگر تیری قسمت بدل جائے گی نبی آ رہے تھے اس نے آقا کو دیکھا نہیں تھا کبھی اس نے دیکھا کہا اتنا پیارا نوجوان اتنا خوبصورت کہا بیٹا مکہ میں رہتے ہو کہا جی مائی کہا بیٹا وہ میری گھٹری ہے وہ اٹھوا دو گے نا کہا چلو جب میرے نبی نے اٹھوائی تو وزن تھا زیادہ بوڑی تھی کمزور وزن تھا زیادہ بوڑی کمزور وہیں روک لی کہا مائی گھٹری اگر تمہارے سر پہ رکھ دی تو وزن سمبلے گا نہیں اگر اجازت تو اپنے سر پہ رکھ لو اور جہاں کا پتہ بتاؤ گی وہیں پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا اللہ نبی کی زندگی آج ایٹھے پھرتے ذرا سی بات توبہ 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 پیارو کسی سے کبھی ناراض مت رہنا انسان غلطی سب سے ہوتی معاف کرنے والا اللہ تعالی اب سنو میرے نبی نے گھٹری رکھ دی اور رکھنے کے بعد چل پڑے پتہ بتا دیا وہاں چلو بڑیہ کہنے لگی بیٹا اتنے اچھے لوگ بھی مکہ میں ہیں تو اتنا چھپا ہوا رہ رہا تھا کہاں بیٹا تیری ماں کا کیا نام ہے تیرے باپ کا کیا نام ہے اگر تیری ماں مل جائے نا تو میں اس کے قدم چملوں گی ایسا بیٹا پیدا کیا میں اس کے قدم چملوں گی کیا پتہ تھا بڑیہ جس نبی کو گالی دیتی تھی وہی ہے یہ اور میرے نبی کے سامنے اتنی گالی کے ایک وہ ہے جس کا نام محمد ہے اب اس کے آگے جملے نہیں بولوں گا کیا کیا کہنے لگی میرے نبی بولی تو مجھے کہنے لگی تم ہوتے تو بڑیہ آگے سر پہ گھٹری پھیک کے مارتے ہیں ماں ڈال دے بڑیہ آگے مگر میرے نبی لے کے جا رہے اور بڑیہ راستے بھر گالی دیتا ہوئی ہے اور بلی بیٹا تو بھی مت ملیے میرے نبی چھپ اللہ وہی پہ پہنچ گئے گھٹری اتار کر رکھ دی ماں ہی تمہارا سامان آگئے میں چلو کہا بیٹا میں عرب کی رہنے والی ہوں اور احسان نہیں لیتی ہوں مزدوری بتا کتنی اس بڑیہ کو کیا پتا تھا ارے جن کے در کا صدقہ دنیا کھاتی ہے انہیں مزدوری دوگی آلہ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں آلہ حضرت لا ورب العرش عرش کے رب کی قسم لام قسمیہ ہے یہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا آقا سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ سبحان اللہ بہت میرے نبی بولے نئی مائی کوئی بات نہیں نئی مائی نئی چاہیے کہاں نئی بیٹا جاتو رہا ہے مگر جاتے جاتے اتنا شریف میں نے آج تک نہیں دیکھا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جا اپنا نام تو بتا جا مگر کیا پتا تھا اگر نام بتا دیا تو بات کھل جائے گی کہا بیٹا جب لوگ محمد کو گالیا دیا کریں گے مکہ کو برا کہیں گے تو میں تجھ جیسے شریف کا نام لے کے مکہ کی عزت میں چار چاند لگا دوں گی کیا پتا تھا یہی ہے وہ کہاں نئی مائی چھوڑو نام کا کیا کروگی کام ہو گیا جانے دو کہا نہیں بیٹا نام بتانا پڑے گا نام بتائے پغیر جانے نہیں دوں گی یہ بتا باپ کا کیا نام ہے ماں کا کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے میرے نبی بولے مائی جس محمد کو تم وہاں سے یہاں تک گالیاں دیتی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں یہی تمہارے سامنے کھڑا ہے دیکھ لو کیسا ہے جس کو تم گالیاں دیتی ہوئی آئی ہو بڑیہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بڑیہ کی کردن چھک جاتی ہے آنکھوں میں آنسو آگئے رو دی اور کہنے لگی میرے کانوں نے سناتا خلط ہے بیٹا مجھے معاف کر دے اگر تمہیں محمد ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں پھر تیرے علاوہ کوئی پیمبر نہیں اگر تمہیں محمد ہے تو پھر تمہیں پیمبر ہے کوئی محمد الرسول اللہ ہے ارے جاتو رہا ہے جاتے جاتے اس بوڑی ماں کو کلمہ بھی تو پڑھتا جاتا آہ سبحان اللہ سبحانہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت اور آج آج ہمارے دلوں میں جگائیں نہیں رہی آج ہمارے دلوں میں محبتیں نہیں رہی آج ہمارے دلوں میں نفرتیں بھر چکی ہیں آج ہمارے دلوں میں کب تک کی زندگی ہے پیاروں کب تک میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں پہلے تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بعد میں آپ کو اس آپ کی اصلاح کر رہا ہوں پیاروں اگر کسی کی طرف سے بھی ہو تو اسے معاف کر دینا مومن اپنے دل میں تین دن سے زیادہ ناراضگی کو نہیں رکھتا مومن کی یہ شان ہے مومن کی یہ علامت ہے پہلے لوگ ایک دوسرے کا اتنا کہنا مانتے تھے اگر قتل بھی کوئی کر دیا کرتا تھا نا تو بڑے آدمی یا کوئی آدمی اگر اس کے پاس جاتا تھا کہ یار اس سے غلطی ہو گئی ہے نا اب تو قتل ہو گیا معاف کر دے تو وہ اس کی بات رکھ لیا کرتا تھا یہ دل میں جگہ ہونے والی بات ہوتی تھی یہ دل میں جگہ ہونے والی بات ارے کہا میرے نبی اور کہا حضرت عمر اللہ اللہ کتنی باتیں ایسی ہیں شروع شروع میں جب اسلام تھا شروع میں تو عورتوں میں پردہ نہیں تھا پردہ نہیں تھا جیسے